موسیقی ناظرین آدھا میں ہوں خالد شباز آپ دیکھ رہے ہیں گوانیوز ٹنمارک کی پارلیمنٹ نے ایک نئے خانون کی منظور دی ہے جس کے تحت خوران کو نظراتش کرنے پر پابندی آئے گا ساٹھ ڈسمبر کو منظور کیے گئے خانون کے مطابق ملک میں خوران مجید کو نظراتش کرنے کا عمل جرم تصور کیا جائے گا واضح ہے کہ حالیہ مہینوں میں ڈنمارک اور سویڈن میں متعدد اسلام مخالف مظاہرے دیکھنے میں ہیں جس کے دوران خوران شریف کی بے حرمتی کی گئی تھی ان مظاوروں کے بعد ڈنمارک پر متعدد ممالک کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا تھا کہ وہ اس عمل پر پابندی آئیت کرے ڈنمارک کے وزیر انصاف پیٹر ہوم لیجارٹ کے مطابق جولائی سے لے کر اب تک ملک میں پانچ سو سے زائد ایسے مظاہرے ہوئے ہیں جہاں خوران کی بے حرمتی اور جھنڈوں کو نظر اتش کیا گیا ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ایسے مظاہرے دیگر ممالک کے ساتھ ڈنمارک کے تعلقات مفادات اور سیکیورٹی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ڈنمارک کی حکومت کا کہنا ہے کہ نئے خانون سے آزادی اظہار رائے پر معاملی فرق پڑے گا لیکن مذہب پر تنخید پر پابندی کا خانون اپنے جگہ موجود رہے گا ڈنمارک کی پارلیمنٹ میں نئے خانون کی حق میں 94 وارڈز دالے گئے جبکہ اس کی مقارفت میں 77 وارڈز دالے گئے ڈنمارک کی حکومت کے مطابق خانون کی خلاف ورزی کرنے پر جرمانے آیت کیے جائیں گے اور دو سال قید کی سزا بھی سنایا جا سکتی ہے کیسی آر لگتا ہے کہ اختدار سے محرومی کا صدمہ نہ سے سکے ساٹھ ڈسمبر کی رات کی آخری پہر اپنے غسل خانہ میں وہ فسل کر گر پڑے اور ان کے کولے کی ہڈی میں فریکچر کی تلہ ہے وہ سماجی گڑا کے اشدہ ہسپیٹل میں شریک ہے ان کی صحیح تیابی کے لیے وزیراعظم رنیدہ موڈی سے لے کر کئی اہم شخصیات نے نیک تمناوں کا اظہار کیا کیسی آر لگتا ہے اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے فارم ہاؤز بنانے لگے تھے تاہم یہ پہلا موقع ہے کہ وہ اس طرح سے زخمی ہوئے ہیں اور اس عمر میں انہیں ایک طویل مدت کے لیے آرام کی ضرورت ہے اختیار سے محرومی کے بعد اکثر سے اسددان یا تو بیمار ہو جاتے ہیں یا حادثات کا شکار کیسی آر اور ان کے ارکان خاندان کے چہرے انتخاب نتائج سے ہونے والی اثرات کی اکاسی کر رہے تھے کیٹیا نے کہا تھا کہ انہیں قطعی امید نہیں تھی کہ بی آر ایس کو شکت ہوگی اسی دوران تلگانا کے نئے چیفنسر ریونت ریڈی نے حل برداری کے دوسرے دن پرگردی بھون کو پرجا بھون کا نام دے کر وہاں پرجا دربار کا احتمام کیا جس میں سیکٹر افراد مرد و خواتین نے شرکت کی ریونت ریڈی ان سے تحریری شکایت اور مسائل کی تفصیلات بوصل کرتے نظر آئے ریونت ریڈی نے ہر جمعہ کو صبح دس بجے سے پرجا دربار کے احتمام کا اعلان کیا تھا امریکہ، کینیڈا، سعودی عرب میں مقیم تارکی نورتر نے تلنگانا پہلے کانگریس حکومت میں کسی بھی مسلم کو شامل نہ کیا جانے پر گہرے صد میں غم و غصے کا اثار کیا اور کہا کہ مسلمانوں کو پہلے ہی دن پہلا دھکا لگ گیا ہے انڈیا نا امریکہ میں مقیم ممتاز حیدربادی ماہر نفسیات ڈاکٹر محمد خطوب الدین نے اپنے ایک آڈیو میسیج میں یہ کہا اپنے دور کے مشہور کامیڈی چائلڈ فلم آرٹس محمود جونئر آٹھ ڈیسمبر کو پیٹ کے کینسر سے انتخال کر گئے وہ سکس سیون برس کے تھے محمود جونئر کا اصل نام نائیم سعید ہے مشہور کامیڈین محمود نے چائلڈ آرٹس کی حصے سے انہیں اپنی نقل کرتے ہوئے ایک پروگرام میں دیکھا اور انہیں اپنا نام دیا دو سو پچاس سے زیادہ فلموں میں اداکاری کرنے والے محمود جونئر مراتی فلموں کے کامیاب ڈیریکٹر بھی رہے جن فلموں میں انہوں نے چائلڈ آرٹس کی حصے سے کام کیا ان میں برمہ چاری دو راستے واسنہ خابلی سے کریں آج کے لئے بس اتنا یہ نئی خبروں کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیلے کے نبارہ نہ بھولیں ہم پھر آزروں کے دیکھتے رہیے گواہ موسیقی